جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں عذاب کشمیر کے بہت ہی خوبصورت سیاتی مقام گنگا چوٹی میں اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ زفرہ باز سے آئیں تو پینتیس کلومیٹر کا جب آپ سفر تیہ کریں گے وہاں سے ایک لنگ روڈ اوپر مٹی ہے چکار کی طرف اور چکار سے اوپر آئیں گے سودنگلی اور سودنگلی سے آپ لیفٹ سائیڈ ٹرن کریں گے اور سیدھا گنگا چوٹی آئیں گے روڈ بہت اچھی ہے پکی روڈ بنی ہوئی ہے یہاں پ جو رش ہوتا ہے وہ تقریبا سارا سال یہاں پہ جاری رہتا ہے اس وقت بھی آپ یہاں میرے پیچھے دیکھیں یہاں سیاہوں کا رش لگا ہوا ہے اور یہ جتنا بھی ایریہ یہاں پہ سیاہ موجود ہیں آپ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں بہت ہی خوبصورت یہاں پہ جگہ ہے یہاں تھنڈ بھی ہے تو اب یہاں موجود سیاہوں سے بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ یہ بھائی موجود ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم silam علیکم سال چکے اچھا بھائی مrabحک مجد قناعے ساڑا آپ نے بھائی میک کھا رہے ہیں تھند اموزم انجوائی کر رہے ہیں تو یہاں کے آپ کو کیسا لگ کرتے ہیں بہت اچھا 즐گ رہا ہے بچے ساتھ womزئی ہیں اور بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا بی痛ر ہے تو میں رہنے والا جہائیکا ہوں لیکن میں صدیوروں میں کام کرتا ہوں یہ موسم اس کے لیے تو ہم اپنے ترس جاتے ہیں وہاں یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اور پرسو میری باپسی ہے تو یہ یادگار لمحات ہیں فیملی کے ساتھ انشاءاللہ یاد رہے گا ہمیں کہ اس کو یاد کریں گے وہاں پردیس میں تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اس وقت آپ دیکھیں تو یہاں پہ دھند پڑی ہوئی ہے بلکل سردیو کا سما ہے تو بہت تھنڈ محسوس ہو رہی ہے ہم یہاں جب نیچے سے آئے تھے وہ گرمی تھی یہاں آکے ہمیں خود بھی تھنڈ لگ رہی ہے تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہمیں یہی کہہ رہا تھا ہم کو کہ یہاں تو بہت تھنڈ ہے بچوں کو گرم کپلے پناہ کے لانے تھے تو بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا موسم ہے ماشاءاللہ ایسا موسم تو کہیں اور نہیں ملتا یہ تو صرف کشمیر میں ملے گا بہت ساتھ بریانی کے مزید ہے اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا ابھی ہاں کہاں سے آپ ان کے ساتھ آئیے انکل کے ساتھ کیسا لگ رہا یہاں اچھا اچھا یا بہت اچھا بہت اچھا تھنڈ ہے جی کھانا کھایا جی یہ انکل ہوت بریانی کھا گیا آپ کو بھی دیئے مجھے بھی دیئے اس وقت تمہارے ساتھ ٹوریس پولیس کے بھائی موجود ہیں تو آئی ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹوریسٹ آتے ہیں یہ کیا کیا سولیات جو ازاد کشمیر گورنمنٹ کو دے رہی ہے تو آئی ان سے بھوئی تھے اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں سر شکریہ اپنا نام ہوتا ہے جاکت حسین میرا نام ہے اچھا یہ جو ٹوریسٹ یہاں پہ آئی ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ ان کی جو اسکورٹی کے لیے بھی ہیں اور کیا کیا جو سولیات ہیں یہاں پہ ہماری جو پولیس ان کو دے رہی ہے سر یہاں پہ ٹوریسٹ پولیس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کرنا انہیں اس علاقے کے بارے میں معلومات فرام کرنا اور کہیں پہ بھی کوئی بھی اگر کوئی ایکسٹینٹ ہو رہا ہو جاتا ہے تو ان کو فاسٹیٹ دینا ہسپیٹل تک ان کو پہنچانا اور اس کے بارے یہ ہے کہ ویدر کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنے یہ ہمارے بنیادی جو ہیں یہاں پہ ڈیوٹیز ہیں مطلب یہاں پہ کوئی بھی ٹوریسٹ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جی بلکل انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر کوئی مسئلہ تو